ہلو ڈیئر ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیرگیل سے ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں میرے بھائی جیسے کہ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کیا چیز ہے میٹ بوٹ اور ہم لوگ اس کے اندر کیسے ارننگ کر سکتے ہیں اس کو یوز کر کے اور ہم لوگوں نے اپنا اکاؤنٹ بنانا بھی سیکھا تھا کہ بھائی کیسے ہم لوگ یہاں پر اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کر سکتے ہیں اگر تو آپ ویری فرس ٹیم یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کہ کرنے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آ جانا لنک آپ کو مل جائے گا یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو لنک مل جائے گا نہیں تو آپ ایسے کریں کومنٹ سیکشن میں لیں اور یہ پہلا کومنٹ آپ کو مل جائے گا یہ لنک ہے بیسیکلی اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے میٹو بورڈ کی ریجسٹریشن فارم اوپن ہو جائے گا جب آپ پہلی دفعہ اس کو اوپن کریں گے تو کوشش یہ کریں بھائی کہ اس کو آپ اپیرا مینی کے اندر یا فائر فاکس کے اندر اوپن کریں جب آپ پہلی دفعہ اس پہ کلک کریں گے لنک پر تو آپ کے سامنے یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کو جو کینیڈا یا پھر جاپان یا پھر کسی اور کنٹری کا فلیگ آپ کو نظر آئے گا جس بھی کنٹری کا فلیگ ہوگا اسی لینگویج میں آپ کو یہ فارم نظر آئے گا تو آپ نے کہ کرنا بھی امریکن فلیگ کو سب سے پہلی یہاں پہ سیکلک کرنے اس کے بعد آپ نے ای میل ریجسٹریشن کے اوپر کلک کرنے یہاں پر آپ نے اپنا یوزر نیم لکھنے ہیں نک نیم لکھنے ہیں آپ کے پاس اس کے بعد آپ نے اپنا یہ والا کیپچے لکھنے ہیں جو یہاں پہ آپ کو شو کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے ای میل لکھنے ہیں ای میل ویریفکیشن کورڈ جو آپ کو ای میل کی اوپر آئے گا وہ آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں اور یہ انویٹیشن کورڈ ہے آپ نے اس کو اسی طرح رہنے دینے ہیں نیچے پاسورڈ ہے آپ نے ایسا پاسورڈ لکھنے بھی جو کہ آٹھ سے بارہ ڈیجٹ کے درمیان میں ہو اور اس کے اندر اپر کیس بھی ہو کیپیٹر لیٹر میں بھی ہو اور سمال لیٹر میں بھی ہو اور نومیرک ہو کسی قسم کا ایکسٹرا یا پھر سپیشل کریکٹر اگر آپ لکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ یہاں پہ علاو نہیں ہے وہ آپ نے نہیں لکھنا اس کے بعد آپ نے کم فرم پاسورڈ کرنا اور یہ یہاں پہ اس کو چیک کر لینا ہے اگری ان کی جو ٹرمز ان کنڈیشن ہیں اگر آپ نے یہ پڑھ لیے تو یہاں پہ اپنے کلک کر دینا ہے یہ سارا فارم فیل اپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ریجسٹر ناؤ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا یہ اکاؤنٹ جو ہے یہاں پہ ریجسٹر ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہی سے ایک سٹیک پیچھے آ جانے اور یہ نیچے لکھا ہوئے پروسیڈ ٹو لاؤگ ان تو آپ نے لاؤگ ان کر لینا ہے لیکن یہ تو سارا ہم لوگ نے پچھلی ویڈیو کے در دیکھ لیے تھا آج کی ویڈیو کے در ہم لوگ دیکھیں گے بھئی ہمارا اکاؤنٹ جب ہم لوگ لاؤگ ان کریں گے تو اس کے بعد ہمارا ڈیش بورٹ کچھ کیسے شو کرے گا تو لاؤگ ان پیج آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے شو ہوگا اگر میں اس کو موبائل سکرین کی طرح پر کروں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو یہ پاس کچھ لاؤگ ان کا پیج ہے وہ شو کرے گا میں نے آرڈی سے ایک اکاؤنٹ یہاں پر لاؤگ ان کیا ہوا ہے یہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس اکاؤنٹ کو فریش اکاؤنٹ ہے بالکل پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بنایا تھا آج اس اکاؤنٹ کو ہم لوگ ریجسٹر کریں گے ایکٹیویٹ کریں گے جو میٹ اے آئی بورٹ ہے اس کے ساتھ اس اکاؤنٹ کو آج ریجسٹر کریں گے تو سمپل ریجسٹریشن کے لیے سب سے پہلے آپ نے کہہ کرنا ہے یہاں پر آجیں اور سب سے نیچے آپ کو یہاں پر می کا بٹن دکھائی دے رہا ہوگا آپ نے اس پر کلک کرنے اس کے بعد آپ نے یہاں پر یہ اوپر آپ کو سیٹنگ کا بٹن دکھائی دے رہا ہے آپ نے اس سیٹنگ پر کلک کرنے اور نیچے کی طرف آ جائیں گے چینج پیمنٹ پاسورڈ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھئی جو ہمارے پاس یہ لکھا ہو موبائل فون ویریفیکیشن تو آپ نے اس کی اوپر کلک کرنے اس کے بعد آپ نے یہاں پر نیچے ای میل ویریفکیشن کے اوپر کلک کر کے کم فرم کرنا ہے بسیکل یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یہ جب آپ اپنے ایک روبوٹ سے دوسری روبوٹ کے کسی کے اکاؤنٹ کے اندر پیمنٹ سینڈ کریں گے تو آپ کو ایک پاسورڈ مانگے گا تو یہاں پر ہم لوگ سیکنڈی پاسورڈ ٹرائے کر رہے ہیں یہاں پر سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی ہمارا فنڈ جو ہے وہ چوری نہ کر سکے تو ایک تو لوگ ان آئی ڈی پاسورڈ تو آپ نے جو ابھی لوگ ان وہ بنایا وہ الگ سے ہوگا لیکن یہ والا پاسورڈ آپ کو سیٹ کرنا پڑے گا وہ اس لیے کہ بھئی اگر آپ انٹرنل ٹرانسفر کرنا چاہیے اپنے ایکاؤنٹ سے کسی دوسرے کے ایکاؤنٹ میں انٹرنل پیمنٹ ٹرانسفر کرنا چاہیے تو آپ سے وہاں پر یہ پاسورڈ مانگے گا تو آپ اپنی مرضی کے مطابق یہاں پر کوئی بھی پاسورڈ رکھ سکتے ہیں میں نے آر ایڈی سے یہ سیٹ کر دی ہے آپ نے بھی سیمپل کے کرنا یہاں پر وہی چھے سے باران ڈیجٹ کا آپ نے کوئی پاسورڈ رکھنا ہے جس میں کیپٹل بھی ہوگا اور سمال لیٹرز بھی ہوگے تو آپ نے لیس پوز کچھ بھی یہاں پر رکھنا ہے نیچے بھی آپ نے اسی طرح لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کم فرم نہیں کرنا بلکہ اس سے پہلے آپ نے یہاں پر گیٹ ویریفکیشن کورڈ کرنا ہے تو آپ کو ایک ویریفکیشن کورڈ آپ کے ای میل کے اوپر آ جائے گا وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کم فرم کرنا ہے تو آپ کا یہ سیکنڈری پاسورڈ بھی جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کے سامنے کل لیتا ہوں تاں کہ آپ کے لیے بھی ایزی ہو جائے پاسورڈ میں نے یہاں پر لکھ دی ہے دونوں سیٹ پاسورڈ بھی کر دی اور اس کو کم فرم بھی کر دی اب میں یہاں پر ایک ویریفکیشن کورڈ آئے گا مجھے ای میل کے اوپر جیسے کہ یہاں پر میں نے سب سے پہلے اوپر ای میل ہی سیکنڈ کر لی تھی تو مجھے ای میل کے اوپر ابھی ایک ویریفکیشن کورڈ آئے گا اس کو میں یہاں پر ڈالوں گا اس کو بعد کم فرم کروں گا تو میرا یہ پاسورڈ سیٹ ہو جائے گا کورڈ ڈالنے کے بعد آپ نے یہاں پر کم فرم کر دینے تو لکھا وہ بھی پیلیس دو ناٹ ریپیٹ یور پاسورڈ ایسے ہی کچھ لکھا پیلیس دو ناٹ ریپیٹ یور پیمنٹ پاسورڈ اچھا میں نے پہلے سے یہاں پر اپنا پاسورڈ سیٹ کیا ہوا تھا میں نے دوبارہ وہی لکھا ہے لیکن مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں جسٹ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا میرا آرہی دی یہاں پر پاسورڈ سیٹ ہوا پڑا ہے بس آپ نے سمپل یہی پروسس کرنا تو آپ کا بھی پیمنٹ پاسورڈ جو سیکنڈری پاسورڈ ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنے بھئی اس کے اندر اپنے اس روبارڈ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ نے دس ڈالر یہاں پر ایکٹیویشن چارجز اس روبارڈ میں آپ نے ڈیپوزٹ کرنے میک شور کہ یہ جو دس ڈالر ہیں یہ صرف اور صرف تیس نومبر تک آپ کے پاس پرموشن ہے آپ جب تک اپنے اکاؤنٹ کو دس ڈالر سے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تیس نومبر کے بعد اس روبارڈ کی جو افیشل بیلیو ہے جو اس کی پرائس ہے وہ ڈیٹھ سو ڈالر ہے اگر آپ تیس نومبر کے بعد اپنے اس روبارڈ کو ایکٹیویٹ کریں گے تو آپ کو ڈیٹھ سو ڈالر پی کر کے اس روبارڈ کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا تو ایک اچھا اور وائزیک connects یہی ہے کہ بھئی آپ تیس نومبر سے پہلے پہلے اپنے اس روبارڈ کو ایکٹیویٹ کر لیں تاکہ آپ کو بعد میں ایک سو چالیس ڈالر کا فائدہ ہو سکے اینی ہاؤ یہاں پر اب آپ نے سب سے پہلے ہوم پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر یو ایس ڈی ٹی پہ جانے اور آپ کو یہاں پر دس ڈالر شہی ہوں گے جس سے آپ اس روبورٹ کو ایکٹیویٹ کریں گے یہاں پر پیمنٹ ڈپوزٹ کرنے کے لیے دو میٹھڈ ہیں بھئی ایک تو یہاں پر یہ آپ کو انٹرنل ٹرانسفر دکھائی دیر ہوگا آپ نے سمپل کیا کرنے بھئی اگر آپ کے کسی دوست کے پاس پیسے پڑ ہوئے ہیں تو آپ نے اس کو پیمنٹ ٹرانسفر کر دینی ہے وہ اپنے روبورٹ سے آپ کے روبورٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیگا اس کو انٹرنل ٹرانسفر بولتے ہیں پروسیئر اس کا بالکلی سمپل ہے آپ کو میں یہ بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے اوپر آپ نے اس دوسرے بندے کا یوزر نیم لکھنا ہے جس کو آپ سینڈ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اماؤنٹ لکھنے ہیں کتنی اماؤنٹ آپ سینڈ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے یہی جو ابھی سیکنڈری پاسورڈ ہب بھی ہم لوگوں نے بنایا تھا وہ آپ نے یہاں پہ لکھنے اور گیٹ ویریفکیشن کوڈ کی اوپر کلک کر دینا تو آپ کی ایمیل کی اوپر آپ کے ایک ویریفکیشن کوڈ آئے گا وہ آپ نے یہاں پہ لکھنے اور کم فرم کریں گے تو آپ کی پیمنٹ یہاں سے کٹ کے دوسرے بندے کے جو پاس چلی جائے گی جس کا آپ نے یہاں پہ یوزر نیم لکھ ہوگا تو یہ انٹرنل ٹرانسفر ہے یہ بہت ایزی ہے آپ کو آپ ایک دفعہ کریں گے تو آپ کے لیے یہ بھی ریلائیبل ہو جائے گا اب اس کے اندر ڈیپوزٹ کا ایک اور میٹھڈ بھی ہے بھئی آپ کسی بھی ایکسچینج کے اندر اگر آپ کے پاس پیمنٹ پڑی ہوئی ہے ڈالرز یو ایس ڈیٹی پڑے ہو تو آپ وہاں سے یہاں پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنے ہیں سیمپل ڈیپوزٹ پہ کلک کرنے اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ ٹی آر سی ٹوینٹی ٹران کے بلوکچین کا آپ کے پاس یہاں پہ یہ آ جائے گا ایڈریس آپ نے اس کو یہاں سے سیمپل کاپی کرنے اور میں آپ کو بھی بائنانس کے طرح بتانے کی کوشش کروں گا کہ بھئی آپ کیسے بائنانس کے طرح یہاں پر پیمنٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو ایک اکاؤنٹ میرے سامنے بائنانس کا یہ اوپن ہے آپ نے سیمپل کے کرنے یہاں پر آپ نے کلک کرنے اور اپنے والیٹ کے اندر آ جانے موبیل سے بھی آپ اگر کر رہے ہیں تو آپ نیچے آپ کو والیٹ کا آپشن مل جائے گا اپنے والیٹ پر کلک کرنے اور اوورویو کے پر اس کے بعد آپ کو یہاں پر تین آپشنز شو کرے گا ویڈرال ڈیپوزٹ اینڈ ٹرانسفر تو ہم لوگوں نے بائنانسی ویڈرال کرنا اور یہاں پر اپنے اس روبورٹ کے اندر ڈیپوزٹ کرنے تو آپ نے کہا کرنے یہاں پر سیمپل ویڈرال کے بٹن پر کلک کرنے اور کونسی کرنسی کو آپ ویڈرال کرنا چاہ رہے ہیں تو بھئی بٹکوائن تو ہم لوگ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگوں کو یہاں پر یو ایس جی ٹی ویڈرال کرنے تو آپ نے اس پر کلک کرنے اس کے بعد آپ نے یہ جو ایڈریس کاپی کیا تھا یہاں پہ اس کو آپ نے یہاں پہ پیسٹ کرنے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیٹورک سیلیک کرنے جو کہ ہمارے پاس TRC20 کا نیٹورک ہے تو اسی کو آپ نے یہاں پہ سیلیک کرنے اور نیچے آ جائیں تو نیچے آپ نے اماؤنٹ یہاں پہ لکھنی ہے تو اماؤنٹ آپ نے یہاں پہ اس والی روبورٹ میں آپ نے دس ڈالر سینڈ کرنے تو اس کے لیے آپ کو یہاں سے گیاران ڈالر لکھنا پڑے گا گیاران ڈالر آپ یہاں سے سینڈ کریں گے تب جا کے آپ کو یہاں پہ دس ڈالر ریسیف ہوں گے کیونکہ آپ کی ایک ڈالر کی فی بائنانس چارج کر دے گا تو آپ نے ہمیشہ گیاران ڈالر اگر بائنانس سے یا کسی ایکسچینج سے بھی کر رہے ہیں تو گیاران ڈالر آپ نے یہاں سے سینڈ کرنے تاکہ آپ کو یہاں پر پورے کے پورے دس ڈالر ریسیف ہو سکیں اماؤنٹ یہاں پہ لکھنے کے بعد نیچے آپ کے پاس ویڈرال کا آپشن آ جائے گا کیونکہ میرے پاس تو اماؤنٹ اس وقت تین ڈالر پڑی ہوئی ہے تو اس لیے میرے پاس نہیں آرہا برل آپ کے پاس آ جائے گا اگر آپ کے والیٹ کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں یو ایس ڈیو ڈی پڑا ہوئے ہیں تو پھر آپ کو یہاں پہ ویڈرال کا آپشن مل جائے گا آپ نے اس پہ کلک کرنے تو آگے آپ کے پاس ایمیل ویریفکیشن اور آپ کے سم کی ویریفکیشن کوڈ آئے گا وہ آپ نے لکھنا ہے تو آپ کا جو یہاں سے دس ڈالر ہیں وہ ادھے سے کٹ کے آپ کے اس ریبورٹ کے اندر آ جائیں گے اب ہم لوگوں نے کہہ کرنے بھئی سمپل اس ریبورٹ کو ہم لوگوں نے یہاں پر ایکٹیویٹ کرنے ہے ایکٹیویشن کا پروسس بھی بہت سمپل ہے آپ پیچھے چلے جائیں بیک چلے جائیں یہاں پہ اور آپ کے سامنے یہ سب سے پہلے تو اس طرح کا ڈیش بورٹ اوپن ہو جائے گا آپ نے کہہ کرنے سب دوبارہ سے می کے بٹن پہ کلک کرنے اس کے بعد آپ نے یہاں پر می ایکٹیویشن کوڈ پہ کلک کرنے یہاں پر اس کے بعد آپ نے پرچیس کی بٹن پہ کلک کرنے اور جو آپ نے سیکنڈری پاسورڈ وہاں پہ لگایا تھا اس کو آپ نے یہاں پہ لکھنے پاسورڈ لکھنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دس ڈالر کی پروموشن چل رہی ہے تو دس ڈالر یہاں پر آپ کی شو کرے گا تیس نومبر کے بعد جب آپ بائی کریں گے روبورٹ کو تو آپ کو یہاں پر ڈیٹھ سو ڈالر اپنے ذرائے گا پاسورڈ لکھنے کے بعد آپ نے کم فرم کیو پر کلک کرنے تو آپ کے سامنے یہ کی آ جائے گی آپ نے کہہ کرنے اس کی کو یا یہ جو کوڈ ہے اس کو یہاں سے کاپی کر لینا ہے اور آپ نے پھر بان سٹیپ بیک چلے جانے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر یہ یوزر ایکٹیویشن نظر آ رہا ہے آپ کو اس پر کلک کرنے اور وہی جو کوڈ آپ نے وہاں سے کاپی کیا تھا اس کو یہاں پر آپ نے پیسٹ کر کے ایکٹیویٹ کے بٹن پر کلک کرنے تو مبارکو بھائی آپ کا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سکسیسفولی روبورٹ ہے وہ بائے ہو چکے اس والی اکاؤنٹ کے اندر بھی اب اگر آپ اس کو ریفرش کریں گے ون ٹائم تو یہاں پر آپ کو ون سٹار بھی نظر آ جائے گا تو یہ ایک اور اکاؤنٹ میں نے بھی کریٹ کی آپ کے سامنے اور یہ بھی ون سٹار بھی ہو گیا ہے تو اگلی ویڈیو کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے بھائی کیسے ہم لوگ اپنے اس وجہ اکاؤنٹ کو بائنانس کے ساتھ یا بائنانس کی اپی آئی کے ساتھ کیسے کنیکٹ کریں گے اور آٹو ٹریڈنگ کیسے یہ روبورٹ کرے گا اور ہمیں کتنا پروفٹ یہ جنریٹ کر کے دے گا جب تک آپ لوگ کیا کریں بھائی تیس نومبر تک تھوڑا سا ٹائم ہے جلدی جلدی اپنے اس روبورٹ کو بائن کر لیں آپ کو ایک سو چالیس ڈالر کا پروفٹ ہو رہے بعد میں کریں گے تو بھائی آپ کو پھر ڈیٹ سو ڈالر میں بائن کرنا پڑے گا جو کہ تیس ہزار آلماس بنتا ہے تو کوشش یہ کریں بھائی جلدی جلدی اس کو بائن کر لیں تاں کہ آپ اگر ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے اپنا بہت سا خیار رکھیں اگر تو آپ میرے چینل پہ بری فاسٹ ٹیم آئے ہیں تو جہاں پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی کے نیچے آپ کو یہ اس طرح کہ لائک کا بٹن نظر آئے گا کوشش یہ کریں کہ اگر تو آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے ویڈیو سے تو لائک کر دیں اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو میرا ویڈس اپ کا کانٹیک نمبر آپ کے سامنے ہے تو آپ مجھے اس کی اوپر اپنی سجیشن بھی دے سکتے ہیں کہ بھئی مجھے کیا کرنا چاہیے کیسے ویڈیو بنانی چاہیے کیسے آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے میرے سے تو وہ مجھے آپ ضرور اگاہ کرئے گا اپنا بہت سا خیار رکھیں بھئی نیکش ویڈیو میں پھر سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نیکے بان